اولیاء اللہ سے مدد مانگنا ان کے درگاؤں کو آواز لگانا ان کی نیاز اور نظر دینا اس پر احمد رضا کی کتاب ہے اس کے اثبات پہ اس کا نام ہے الامن والعولاء فی دافع البلاء الامن والعولاء فی دافع البلاء درود تاج میں دافع البلاء والوباء والقہت والعلبی فقی الحند اور محدث الحند مولانا رشید احمد نے اس کے پڑھنے سے منع فرمائے درود تاج کی کوئی حقیقت نہیں درود تاج کی کوئی سند نہیں درود تاج کا کوئی ثبوت نہیں اس کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا ایمان چھٹ جائے گا ہم درود پڑھنے میں کسی پیر کے محتاج نہیں ہے ہم درود کے مسئلے میں مستشار ہے مالا مال ہے آن حضرت نے ہماری نماز تک میں درود مقرر کیا صل اللہ علیہ وسلم درود تاج ہے درود لکھی ہے درود مائی ہے درود ناری ہے اے تھے دا اھتھے دا میڈین کمپنی جاپا خرافات لیا دیا لکھی پکھی کچھ نہیں ایسے ہی دکھو اس لے امت کو گھمرا کرنے کی کوشش کی گئی درود ابراہیمی سے ہٹانے کی سازش ہے آسان سوال کرتا ہو درود ابراہیمی میں کس چیز کی کمی ہے کہ آپ اور درود پڑھ رہے ہیں مجھے وہ کمی کمی کتا ہو وہ کونسی خیر و برکت ہے وہ کونسا دفعہ بلا ہے جو درود ابراہیمی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ماز اللہ صافر اللہ ہم کٹر سننیے ہم سنت پر جان دیتے ہیں لوگوں کی سننیت نے شرک اور بدت رلی بلی تو حضرت گنگوئی سے سوال ہوا آپ نے کہا درود تاج کا یہ حصہ نہ پڑھنے کا قابل ہے جو الفاظ معصورہ کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے حضرت کا جواب بڑا ہے اعتدال کا تھا حضرت کی جگہ فقیر ہوتا تو کہتا کہ درود تاج بے سنت بے سبور بے برہان ہرگز نہ پڑھا جائے لیکن حضرت گنگوئی نے کہا یہ حصہ دافل بلائے والوبائے والقاہت والالوی یہ تو نہ پڑھا جائے ہو جی خان صاحب بریل جوش میں آگیا وہ تو شرک کا ٹھیک ادار تھا اس نے کتاب لکھ ڈالی الامن والعولاء فی دافل بلاء یہ اس کے جواب موسیقی